بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک وظیفہ ہے اس سے بہت زیادہ تعاید کیا ہوا تصدیق کیا ہوا ہے اور پہلے کے لوگوں کا آزمایا ہوا ہے وہ جی ہے بہت سے تو کسی بھی موقع پر کسی بھی وقت میں پڑھا جا سکتا ہے لیکن اس کی سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ رمضان میں تیسرے جمعہ کی ہے اگر اللہ تعالیٰ حیات تردستی دے ہوئے اور تیسرا جمعہ ملے جیسے کل مل رہا ہے جمعہ کے دن پورے دن میں کبھی بھی اس وظیفے کو کیا جائے اللہ سے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے مرض کو ٹال دیتے ہیں انسان کے جسم سے ٹھیک ہے اور کوئن کوئی مرض کوئن کوئی تکلیف سب کو رہتی ہے اس لئے ہر کوئی کر لے تو بہتر ہے جہاں تک کہ آواز پہنچائی جا سکتی ہو سب خاص طور سے تو گھروں میں رشتہ داروں میں سنسلیا شفیہ امدادیہ کے پڑھنے والوں میں عام کر دی جائے اس کی آج کی تعداد یہ ہوگی کہ درود ابراہیم گیارہ بار سورے علم نشرا اکیس بار سورے قدر سورے قدر انہاں زلنا ہو بی لیلت القدر مادرہ کما لیلت القدر یہ دونوں صورتیں اکیس اکیس بار پڑھی جائیں اور پھر درود ابراہیمی گیارہ بار یعنی اگر آخر درود ابراہیمی گیارہ گیارہ بار ہو گیا اور اکیس اکیس بار سورے قدر اور سورے علم نشرا پڑھ کر کے دعا کی جائے اس پڑھنے والے کے اوپر بڑے سے بڑا مرض ہو اور چھوٹے سے چھوٹا مرض ہو اللہ طبعہ تعالیٰ اس مرض کو مرض سے نجات دے دیتے ہیں اس لیے یہ اچھا موقع ہے تیسرے جمعہ والا سب لوگ پڑھ لیں خاص طور سے سب ہی بچے بچیاں اور پڑھنے والے جو خانکاہ کے ہیں وہ لوگ سارے لوگ اسے پڑھ لیں کل جمعہ کے دن کسی بھی وقت ٹھیک ہے اللہ